اسلام علیکم پروگرامنگ منٹور میں خوش آمدید میرا نام کامران ہے آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم ایک کمپلیٹ ویب سیٹ بنانے جا رہے ہیں ڈروپل میں سکریچ سے لازٹ ٹائم ہم نے ایک کمپلیٹ ویب سیٹ بنائی تھی جس میں ہم نے ایک کمیونٹی کا تھیم یوز کیا تھا اور اس کے کچھ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کے کمپلیٹ سیکشن کو بیلڈ کیا تھا جو کہ کمپلیٹ ایڈمنٹ پینل سے ہم نے کام کیا تھا اس میں کوئی ہم نے کسٹم کوڈنگ نہیں کی تھی یہ لیکچر اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اس میں ہر سیکشن کو کسٹم امپلیمنٹ کریں گے اور ڈروپل کی انٹیٹیز کو بلوگز کو یوز کرتے ہوئے ہم ہر یہ کمپلیٹ ویب سیٹ جو ہے یہ بنائیں گے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بربقت مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو ٹیمپلیٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر سکرول کروں تو اس میں کچھ ڈیفرنٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جو کہ تھوڑے سے کمپلیکس قسم کے سیکشنز ہیں اور جب آپ یہ سیکشنز ایمپلیمنٹ کر لیں گے اور ان فیوچر آپ کو اس طرح کی ایمپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس میں ڈیفکلٹیز نہیں ہوں گی کیونکہ آپ آلرڈی اس طرح کے سینیریوز سے گزر چکے ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ سیکشنز ہیں تھوڑے سے ٹرکی بھی ہیں اور کچھ سیمپل سے بھی ہیں اور یہاں پہ فائنلی ہمارے پاس اس کا یہ پوٹر آ چکا ہے یہ ٹیمپلیٹ میں نے تیم فورس سے بائے کی ہے اگر آپ لوگ بھی اسی ٹیمپلیٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے تو آپ اس کو تیم فورس سے بائے کر سکتے ہیں گرو بیز اس کا نام ہے فرس ٹیپ جو ہے ہمارا اس میں ہم نے ویمپ سرور کی انسٹالیشن ہے پھر اس کے اندر ورچولوس بنانا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ویمپ سرور کی انسٹالیشن نہیں ہوئی تو آپ ویمپ سرور انسٹال کر لیں لیکچر جو ہے اس پہ میں الڈی بنا چکا ہوں لنک بسکرپشن میں آپ وہاں سے فالو کر کے ویمپ سرور بنائیں پھر اس کا ورچولوس بنا لیں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دروپل کی انسٹالیشن سے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جائیں گے اپنے براؤزر کی طرف اور وہاں سے دروپل کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اگر آپ وہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کمانڈ لائن سے کمپوزر کے ثروح ہم نے سیمپل کمانڈ دینی ہے اور وہ ہمارا دروپل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم نے کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے جو کہ دروپل ڈاؤنلوڈ کرے گی تو اس کمانڈ کے لیے ہم نے براؤزر میں جانا ہے سٹارڈ ڈوپل ویا کمپوزر اور یہاں پہ فرسٹ لنک کو اپن کریں یہ ہمارا جو ہے یہ دروپل کی کمیونٹی کا افیشل لنک کی ویب سائٹ کا یہاں پہ تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کمانڈ منشن کی ہوئی ہے یہاں پہ سیم کمانڈ کاپی کریں گے اور واپس آئیں گے اپنے ٹرمینل پہ اور یہاں پہ ہم نے یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے اب یہ لاسک میں جو ہے یہ ہمارے اس پوجیٹ کا نحیم ہے جو ہم نے رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو گرو بیس جو ہماری اس ٹیمپلیٹ کرنے میں وہی نام یہاں پہ منشن کریں گے اور اس کو ایزیکیوٹ کریں گے اور واپس جاتے ہیں اپنے فولڈر میں جہاں پہ یہ ہم نے منشن کیا تھا تو یہاں پہ ایک ڈریکٹری بن چکی ہے اور ابھی یہ پروسس چل رہا ہے ڈریکٹری بن چکی ہے اگر ہم ڈریکٹری کو اپن کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ اس کی فائلز آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہاں پہ ہم کچھ سیکنڈز کے لیے ویٹ کریں گے جب تک یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر آگے فردر اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے انسٹالیشن کے دوران آپ سے کچھ کمانڈز ریکوائیٹ ہوں گی لائک وہ آپ سے یہاں پہ پوچھے گا کہ اس کو انسٹال کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے وائی پریس کر کے وائی چونکہ یس کے لیے ہوتا ہے تو اس کو آگے کنٹینیو کر دینا ہے جی ہاں تو ہمارا پروچیکٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ ڈروپل یہاں پہ آگیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ مین فائلیں ہیں یہ روپے پڑی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ویب کی ڈریکٹری ہے جب آپ کمانڈز سے روپل ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ڈروپل کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ویب کی ڈریکٹری میں ہوتا ہے اور جو باقی وینڈر اور کمپوزر کی فائلز ہوتی ہیں وہ روپے پڑی ہوتی ہیں جب آپ مینویل ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سارا جو ڈریکٹری سٹرکچر ہے وہ ایک ہی فولڈر کے اندر ہوتا ہے لائک ویب ہے یا آپ نے جس بھی فولڈر میں رکھا ہوگا وہ سب کو چھینی بھی ہوگا وینڈر بھی اسی کے اندر کمپوزر بھی اسی کے اندر تو ابھی ہم نے نیکسٹ اپ میں جانا ہے یہ ایش پی مائی ایڈمن میں جہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس کرنی ہے واپس آتے ہیں اور اڈیٹر میں جائیں گے سب سے پہلے تو ہم نے اڈیٹر اوپن کر کے اس میں پہلے ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے لوکل ہوسٹ اور اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا بیس کا نیم ایڈ کریں گے گرو بیس ڈیٹا بیسز یہاں پہ ہم رکھیں گے گرو بیس ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکی ہے اب ہم نے نیکسٹ اپ میں اپنے اڈیٹر کی طرف جانا ہے وہاں پہ جا کے ہم نے اس پروجیکٹ کو اوپن کرنا ہے اڈیٹر میں جانے سے پہلے ہم نے اس کا ورچو روست کریٹ کرنا ہے تو یہی پہ ہم لوکل ہوسٹ اور ایڈ ورچو روست پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کا نیم مینچن کرنا ہے دوپل ڈیٹر کسٹم ڈیش ویب سائٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈاٹ لوکل کا ایڈر یہ ہمارا ہوسٹ نیم ہے اور یہاں سے ہم نے اپنا ڈیریکٹری پات مینچن کرنا ہے اور اس میں ہم پروجیکٹس میں فینننس کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس پروجیکٹ کا جو نیم ہے وہ بروبیس کے نام سے ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈیریکٹری جو ہے بروبیس کی ڈیریکٹری اور سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ ہمارا بن چکا ہے ورچو لوسٹ اس کو کوپی کریں گے یہاں سے واپس جائیں گے اور ویب کو ریسٹارٹ کریں گے ویب ریسٹر ہو چکا ہے بروزر میں اسی جو ڈیمین ہم نے بنای ہے اس کے ساتھ ایچ ٹی ٹی کی ایڈ کریں گے اور اس کو بروزر میں حکم کرتے ہیں تو ہمارا جو اسٹالیشن کا پروسس ہے یہ سٹارٹ ہو چکا یہاں سے اس کو اسٹال کرتے ہیں کوئیکلی یہ سٹیپس آپ کو آلڈی پتا ہونے چاہیے اگر آپ پہلے یہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو چینل پہ وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس کا نیم دیں گے بائی ڈیفالٹ ہمارا جو یوزر ہے وہ بھوٹ وکر پاسورڈ امپٹی ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں انسلیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے اپنی ویڈیوز ویڈیوز کا نام دینا ہے فوٹ ویڈیو یا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور یہاں پہ admin at gmail.com اپنا ایمیل اڈریس مینشن کریں یوزر نیم ابھی کیلئے ہم admin ہی رکھیں گے پاسورڈ کی admin ہی اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ کنفرن کر کے یہاں سے اپنا country سلیکٹ کر لینا ہے اور اپنا جو بھی city ہے وہ سلیکٹ کر لیں اپڈیٹس کو چیک رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوپل کی جو بھی ویب سائٹ کی اپڈیٹ آتی ہے آتی اگر آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے تو اس کو سیم چیک رہنے دیں اور اس کو سیم اینڈ کٹینی پڑھیں ہماری پڑھیں ہمارے پاس اس کا جو ایڈمن پینل اپن ہو چکا ہے اب نیکس اس میں ہم نے ایک چائیڈ بنانا ہے جس میں ہم نے اپنی ایش ٹی ایمل ایڈ کرنی ہے تو ہم کوئی بورسٹر اپ کا یا کوئی اوٹ ٹی ایم یوز نہیں کریں گے جس کی سی ایس ایس کے ساتھ کنفلکٹ آئے ہم نے جو بیریو بائی ڈیفورٹ یہ ڈروپل کا آپ کو ٹی ایم نظر آ رہا ہے اسی کو ایسا پیرنٹ یوز کرنا ہے اور اس کے اندر ہم پھر فردر اپنی جو ایش ٹی ایمل ہے اس کی سی ایس ایس ہے وہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے وہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر کی طرف اور ایک چائیڈ تیم بناتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں ایش ٹی ایمل ایم بیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا پروجیکٹ اوپن کریں گے یہاں سے اور اس میں ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ ہمارا گروپ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں ویب کے اندر ہمارے پاس ٹیم ہے اور ابھی ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں پڑا یہاں پہ ہم اپنے ٹیم کا ایک فولڈر کریئٹ کریں گے اور اس میں ہم نے چند فائلز رکھنی ہیں جو کہ ایک چائیڈ تیم بنانے کے لیے نوز ہوتی ہیں لائک انفو کی فائل اور ڈاؤٹ ٹیم کی فائل پھر فردر جو ہمارے ایسٹس ہوں گے لائبریریز ہوں گی وہ ساری چیزیں اس میں ہم نے لہا کے رکھنی ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آلریڈی ٹیم ہے بھارتک ٹیم کیونکہ ہم اس کو از اپیرنٹ لے رہے ہیں تو ہمیں اس کا سٹرکچر ایس اٹس رکھنا ہے جو اس کے ویجنز ہے تاکہ جب ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں تو ہمارا جو بائی ڈیفالٹ سیکشن کے اندر چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ویجنز کے اندر بلوگز ایڈ ہوئے ہیں وہ ایسٹس وہی پہ رہے ہیں تو ہم جائیں گے یہاں پہ کور کے اندر اور وہاں سے ہم نے تھیم کے سیکشن میں جانا ہے اور یہاں سے بھارتک ٹیم ہے اس کو ہم نے یہاں سے اس کی کچھ فائلز کاپی کر لینی ہے لائک انفو کی فائل ہے پھر اس کے بعد لائبریریز ہے ٹیم ہے اور اس کے بعد یہ اس کی ٹیمپلیٹس ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں اور واپس اپنے ٹیم کے اندر جو ہم نے ابھی پولڈر گنایا ہے اس میں آئیں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس میں وہ تین چار فائلیں آ چکی ہیں اب ہم سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کا یہاں سے نیم جیوز کریں گے تو وہ بھارتک ہے تو یہاں سے ہم اس کا نام اپنے پروجیکٹ کا نام رکھیں گے ٹائپ ہماری ٹیم رہے گی بیس ٹیم ہمارا بھارتک ہے اگر آپ بیس ٹیم نہیں یوز کرنا چاہتے اپنا ٹوٹلی چائل ٹیم جو ہے وہ کسٹم بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو فالس رکھیں ادر وائز آپ آرتک کا جو پیرنٹ نیم ہے وہ منچن یہاں پہ کریں بھارتک اور اس میں ہمارے پاس ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں بھی ہم یہاں پہ چائل ٹیم منچن کر دیں گے ورزن نمبر لائبریریز اب یہ لائبریریز جو ہیں یہ ہم نے یہاں سے ہیوز نہیں کرنی کیونکہ ان میں سے ہم نے یہ چیزیں ہٹا دینی ہے اور بھارتک کے اندر گلوبل سٹائلنگ اس کو ہم نے اپنا جو ٹیم کا نیم ہے وہ منچن کرنا ہے یہاں پہ گرو بیز کیونکہ بھارتک کو ہم پیرنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کی جتنی بھی لائبریریز ہیں وہ آرڈی انکلیوڈ ہو رہی ہوں ہم نے یہاں پہ یہ جو لائبریریز ایڈ کرنی ہے اس میں ہم نے اپنی جو اس ٹیمپلیٹ کی لائبریریز کی فائلز ہیں وہ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ سارے سیکشن جو ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دیں گے یہاں سے اور ریجنز کے سیکشنز تک آ جائیں گے ریجنز میں ہم نے as it is ریجنز رہنے دینے ہے چونکہ ہم نے اس کا سٹرکچر فراب نہیں کرنا تو آپ نے سیم ریجنز فالو کرنے ہیں جو بھی بنے ہوئے ہیں آلڈی یہی پہ اس کو سیو کریں گے اور اس کی اب ہم نے انفو کی جو فائل ہے اس کو ری نیم کر دینا ہے اپنے پروجیکٹ کے نیم کے ساتھ اور اس نیم کو کوپی کر لیتے ہیں اسی طرح لائبریریز کی فائل کو بھی ری نیم کر لیتے ہیں اور تھیم کی فائل کو بھی ری نیم کر دے ہیں تینوں فائلز ہم نے ری نیم کر لی ہیں اب ہم لائبریریز کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ یہ جو گلوگل سٹائلنگ کا ہم نے انفو کی فائل میں اس کو انکلوڈ کیا ہے اس میں ہم نے اپنی سی ایسیس منشن کرنی ہے جو اس ٹیمپلیٹ کی سی ایسیس ہے یہاں سے ساری فائلز کو ری نیم کریں گے ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اپنی ٹیمپلیٹ کی جو چیزیں ہم وہ یوز کرنی ہیں تو یہاں سے یہ بیس تک ہم ری نیم کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں باقی جاوہ سکرپٹ کی کچھ فائلز ہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہم نے یہاں سے ری نیم کر دیں گے اب واپس جائیں گے اپنے فولڈر میں اور یہاں سے ہم نے ایسیٹس کو کوپی کریں گے اور انڈیکس کی فائل کو کوپی کریں گے باقی جتنی بھی ٹیمپلیٹس ہیں وہ ابھی ہم نہیں یوز کر رہے کیونکہ ابھی ہم نے صرف ہوم پیج کو سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کے ایسیٹس جو ہم ہم یہاں سے کوپی کریں گے اور پروجیکٹ میں اس کو پیسٹ کر دیں گے یہ ایسٹیمل کی فائل میں نے کوپی کر کے یہاں پہ رکھی ہے اس کو بعد میں ڈیلیٹ کریں گے بٹ فرناؤ ایسیٹس کے اندر ہمارے پاس سی ایس ایس ایمیجز اور ساری چیزیں بڑھی ہیں تو جو ہمارا سی ایس ایس کا فائل پاتھ ہے وہ ہم نے یہاں سے اپنی اس فائل کے اندر منشن کرنا ہے اب یہ ساری سی ایس ایس جاری ہے ہم نے انگلوڈ کرنی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے انڈیکس کی جو فائل ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ پاتھ کپی کریں گے اور اپنی لائب ریریز کے اندر یہاں پہ منشن کرتے گے اسی طرح ہم نے یہ ساری فائلز one by one لائب ریریز کے اندر ایڈ کرنی ہیں تو اس کو کپی کریں گے تو سی ایس ایس کی ایس ساری فائلز انکلوڈ کر لین ہیں اب ہمارے پاس next step چیز میں ہیں ہم نے جیاس سکرپٹ کی اسی اس ورہ فائلز یہ ایڈ کر لینی ہے اس کو اب ہم سیو کریں گے اور یہ جو گلوبل سپائلنگ کی جو لائبری ہے یہ ہم نے انفو کی جو فائل ہے یہاں پہ انکلیوڈ کی ہوئی ہے گروپز کی اندر یہ گروپز ہمارا تھیم ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ انکلیوڈ کی ہوئی ہے ٹکے تو اب ہم جب تھیم ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ جتنی بھی لائبریریز ہم نے یہاں پہ یہ ایڈ کی ہیں یہ ساری ہمیں تھیم میں ایم بیڈڈ ملے گی تو اس کے بعد ہم html کو embed کرنے کا process start کریں گے تو جیسے جیسے ہم html add کرتے جائیں گے یہ style automatically اس پہ add ہوتا جائے تو ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں یہاں سے ہم کیا کریں گے body کے اندر جتنا content ہے for testing purpose یہاں سے سارے sections کو one by one بند کر لیں گے یہ ہمارے پاس پانچ sections ہیں ان کو یہاں سے complete copy کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کریں گے theme کو activate کرتے ہیں جو ابھی ہم نے child theme بنایا ہے تو یہاں سے پہلے theme کی جو file ہے اس کو open کر کے اس میں کچھ sections بنے ہیں ان کو ہم نے remove کر دینا ہے باکہ کوئی conflict نہ آئی یہاں سے یہ file empty ہو جائے گی ہماری اس کے بعد ہم نے library set کر لی info اور اب ہم جائیں گے admin panel کی طرف اور یہاں سے ہم نے ایک دفعہ اس کی cache clear کرنی ہے side break ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ side break کیوں ہوئی ہے کو ڈیویر کرنی ہے کو ڈیویر کرنی ہے یہ چیز کاپی کرنی ہے اور ورزن کا اور اس کو ہم یہاں سے کاپی کریں گے اس کو یہاں سے کلوز کریں گے اور آپ پیس جاتے ہیں اپنے ڈیٹر میں اور یہاں پہ ورزن کے نیچے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اب یہ ہمارا تیم جائے یہ ایک ڈیپر لائن سے کمپیٹیبل ہو چکا ہے ہم نے اس کی کمپیٹیبلیٹی ایڈ کر دی ہے اب ہم براوزر میں جائیں گے کشی کلیر کریں گے اور اس ٹیم کو اپٹی بیٹ کریں گے کانفیگریشن میں جاتے ہیں اور ایک دفعہ کشی کلیر کریں گے پیرنس میں جائیں گے اور یہاں سے ہم نے اس ٹیم کو اکٹیویٹ کرنا ہے تو بھارتیک ٹیم ہمارا بائی ڈیفارٹ اکٹیویٹیڈ ہے اب ہم نے جو چائل ٹیم کریئٹ کیا ہے وہ ہمارا چائل ٹیم یہ ہے نائن پوائنٹ ثری پوائنٹ سکس گرو بیس ابھی اس کا جو تھامنیل ہے وہ وہی تھامنیل ہے جو ہم نے بھارتیک کا کیونکہ یوز کیا ہے بیس ٹیم تو اسی کا تھامنیل آ رہا ہے ہم اگر اس کو اپنے تھامنیل کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سکرین شارٹ بنائیں چھوٹا اسی ریزولیشن کا اور اس پیرنٹ ڈریکٹری میں جا کے اس کو پلیس کریں جو ہمارا یہ چائل ٹیم ہے تو یہ آٹومیٹکلی پک کر لے گا یہاں سے اس کو انسٹال اور سیٹ ٹیس ڈیفارٹ کریں گے تھیم ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے جب بھی آپ کوئی چائل ٹیم بناتے ہیں اور اس کا کوئی پیرنٹ ٹیم آپ ایوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیرنٹ ٹیم بھی بائی ڈیفارٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے واپس جائیں گے ہوم پیج پہ اور ابھی یہاں سے لوگو مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو چائل ٹیم ابھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے چائل ٹیم میں لوگو ایڈ نہیں کیا تھا تو ابھی اگر ہم اس کو انسپیکٹ کریں ویو سورس سے تو ابھی چونکہ یہ ایگریگیٹڈ ہے سی ایس ایس ہمیں اس کا پتہ نہیں چال رہا کہ ہماری فائلز کون سی انکلوڈ ہوئی ہیں اور کون سی نہیں ہوئی تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ جانا ہے واپس اپنے پر فارمس کے سیکشن میں اور اس کی جو ایگریگیشن ہے اس کو بند کر دینا ہے سی ایس ایس اور جیو سکرپٹ ایگریگیشن کو بند کریں گے کیشے کو کلیر کریں گے ایک دفعہ پہ اور واپس جا کے اپنے اس پیج کو ریلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کافی ساری فائلز لسٹ ہو رہی ہیں اس میں سے زیادہ دار فائلز جہاں وہ پور کی ہیں اور اس میں پھر ٹھائٹک ٹیم کی جو ہم نے پیرٹ یوز کیا اور اس کے انڈ پہ جو ہم نے سی ایس ایس کی فائلز انکلوڈ کی تھی وہ ہمارے گروبیس ٹھیم کی آئیڈ ہو چکی اسی طرح اگر ہم اس کو سکرول کریں اور انڈ پہ جائیں تو ٹاپ پہ سب سے پہلے پیرنٹ کی ہوں گی فائلز اور اس کے بعد یہ گروبیس کی ہماری جو فائلز ہم نے جاوازکرپٹ کی فائلز ایڈ کی ہیں وہ ساری ایڈ ہو چکی ہیں فائلز ہماری اب ساری ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم نے نیکس ٹیپ میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ایسٹی ایمل وہ ساری انکلوڈ کرنی ہے تاکہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ کمپلیٹ ایز ایٹ اس بنے جیسے اس ٹیپ میں نظر آ رہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر کی طرح اور ایسٹی ایمل ایمبیڈ کرنے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں